اسلام علیکم میرا نام ہے زویا اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی امیزنگ سی ریسپی اس ریسپی کے ریزلٹس نے مجھے بہت ہی حیران کیا ہے تو چلیں پھر جلدی سے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے اس کے لئے چار سے پانچ ادک ٹماٹر ایک پیاز ایک لیسن کا پیس اور پانچ سے چھے ہری مرچے ہری مرچوں کی مقدار کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں آپ کے فلیور پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا سپائسی کھانا پسند ہے یہاں پر میں نے چولے کو کر لیا ہے آن اور اس کے اوپر رکھا ہے سٹینڈ اگر آپ چاہیں تو ان سبزیوں کو آپ ڈریکٹ چولے کے اوپر رکھ سکتے ہیں اگر سٹینڈ موجود نہ ہو تو یہاں میں نے ٹماٹر کو پیاز کو لیسن کو اور مرچوں کو تمام سبزیوں کو اس سٹینڈ پر رکھنا ہے اور ان کو اچھے سے روست کر لینا ہے اس ریسپی کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ آپ اس کو دو سے تین مہینوں تک کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو بار بار آپ انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پر تمام سبزیوں کو میں نے اس طرح سے سٹینڈ پر رکھ دیا ہے اب اسے آپ نے ہلکا ہلکا روست کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور ان کی سائٹ چینج کرنا شروع کر دینی ہے سب سے پہلے مرچے جو ہیں وہ روست ہو جائیں گی تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں لیسن کی بھی سائٹ چینج کر دیتے ہیں اور پیاس کی اور ایک ایک کر کے ہم تمام سبزیوں کی بھی سائٹ چینج کر دیں گے اب یہاں پر جیسے جیسے یہ روست ہو جائیں گے آپ نے اسے ایک ایک کر کے سائٹ پر نکالتے رہنا ہے لیسن بھی اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا تو اس کو بھی ہم نے نکال لیا ہے اب تمام سبزیوں کو بھی ہم نے تھوڑی دے کے لیے کھک کرنا ہے اگر ٹائم دیکھا جائے تو ایک سے دو منٹ میں یہ اچھے سے کھک ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ٹائم ان کا نہیں لگتا پیاس کی ایک سائٹ ٹائگی تھی تو اس کو بھی اچھے سے روست کر لیتے ہیں یہاں پر ان تمام سبزیوں کو ہم نے تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے نورمل پانی بھی چلے گا ضروری نہیں ہے کہ تھنڈا پانی ہونا چاہیے بس ان کا تیمپریچر تھوڑا سا ہم نے ڈاؤن کرنا ہے تاکہ لیسن پیاس اور ٹماتر کو چھیلنے میں آسانی ہو اب ان تمام سبزیوں کو تو آپ کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کو بلینڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدے سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے بلینڈر میں ڈال سکتے ہیں اس چٹنی میں زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اس میں صرف ہم نے دو مسالے شامل کرنے ہیں آدھا جمش نمت اور آدھا سے آدھا جمش اجوائن کا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہاں پر دھنیا شامل کیا ہے اگر آپ چاہیں تو پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ چٹنی ہے ہماری تیار تو بس اس کو انجوائی کریں روٹی کے ساتھ ایون کہ آپ اس کو سلائس کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگے گی بلاو کے ساتھ کمال کا کامبینیشن ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا قیمتی فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہاں میں نے اس کو فریز کرنے کے لئے ٹرے کا استعمال کیا ہے یہاں پر میں اس کو ٹرے میں اس طرح سے رکھ دوں گی فریزر میں اور دو سے تین مہینوں تک کے لئے میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں آرام سے ایک کیوب نکالیں اس کو دی فروز کریں اور انجوائی کریں یہ تھی آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جل ملتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ